موسیقی اسلام علیکم ایوری بان علیکم اسلام سر علیکم اسلام سر علیکم اسلام سر یہ کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیشن انٹرنیشنل ٹریڈ کی ایک چھوٹی سی دیفنیشن میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ لکھی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ریپیزنٹ ایک نامک ٹرانیکشن 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 nations play important roles اسی بمول کا جو بینکنگ سسٹم ہے اور اس کا جو سینٹرل بینک کے ریگنیشن ہیں وہ اس میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں یہ دیفنیشن ہم نے لی ہے ان سائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے just for a little understanding کل ہم نے تھوڑا سا ڈسکیس کیا تھا international trade اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ critical risk آ جاتے ہیں critical risk میں جو مختلف ملکوں کے لیے change ہو سکتی ہیں یا ان کی internal policies اپنی انڈسٹری کو save کرنے کے لیے کسی چیز پہ مرگو لگا سکتے ہیں کسی چیز پہ restriction لگا سکتے ہیں کسی کی export کو بین کر سکتے ہیں کسی item کی import پہ duty پڑھا دیتے ہیں anti-demping duty لگا دیتے ہیں اس طرح کے mayors لے لیتے ہیں یا کچھ international sanctions لگ جاتی ہیں کچھ countries پہ وہ bilateral بھی ہو سکتی ہیں اور multilateral بھی bilateral زمراد یہ ہے کہ دو countries بھی آپس میں ریفٹ ہو گئی اپس میں بند کر دی یا رسٹکٹ کر دی جیسے پاکستان اور انڈیا کا سین ابھی چل رہا ہے یا یہ international sections بھی ہو سکتی ہیں جیسے European Union ہے یا فی ٹی ایف ہے یا یونیٹی نیشنز کی restrictions ہیں ایران اس کی سب سے بڑی مثال ہے شمالی کوریا اس کی بڑی example ہے جن کو تقریباً تمام دنیا کے لیے ایک restricted country بنا دیا گیا ہے یونوں کی resolutions کے تحر یہ تبدیلیاں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں ایک country ابھی ایک free and fair situation میں چلو رہا ہے لیکن اس پہ کسی بھی وقت embargo restrictions sanctions لگ سکتے ہیں یہ ایک risk ہے کسی بھی ملک سے trade کرنے میں اس کی political situation کسی وقت بھی change ہو سکتی ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا cargo risk جو کہ transit risk ہے ایک لمبہ سفر کرنا ہوتا ہے ایکسپورٹر کے ڈاؤن سے لے کے importer کے warehouse تک پہنچنے تک بہت ساری رسک آ سکتے ہیں جو cargo handlers ہیں وہ اس کو miss handle کر سکتے ہیں extreme weather اس کو خراب کر سکتا ہے یا گورٹس کے clearance میں اگر کوئی inordinate delay آ جاتا ہے اور گورٹس perishable nature کی ہیں تو وہ پوری کی پوری consignment کو وائپ آٹ کر سکتا ہے خراب کر سکتا ہے carrier جو ہے اس کو کوئی accident پیش آ سکتا ہے theft اور robbery بگر آ سکتے ہیں پیش آ سکتے ہیں تو یہ transit risk بھی بہت matter کرتے ہیں credit risk یہ ہم نے بات کی تھی کہ دو different countries میں بیٹھے ہیں دونوں countries کے اپنے اپنے rules and regulations ہیں اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے cross border جو customers ہیں ان کو آپ normal طریقوں سے follow up نہیں اس طرح کر سکتے for payment اگر آپ کی payment وہ دبا لیتے ہیں کسی وجہ سے payment نہیں دیتے تو cross border trade میں یہ بھی ایک بڑا risk ہے exchange location کی ہم نے بات کی تھی دونوں countries جس کا exporter اور importer deal کر رہے ہیں ان کے currency different ہے وہ جس currency میں deal کر رہے ہیں ان کی کوئی conversion ratio بنے گی اس currency کے ساتھ اور جس وقت payment mature ہوتی ہے order booking سے لے کے good dispatch کرنے کے بعد payment mature ہونے تک it can go either way وہ سکتا ہے کہ exchange rate جو ہے وہ decrease کر جائے exchange rate بڑھ جائے تو اس کو profit کی بھی شکل آ سکتی ہے اس کی اور loss بھی اسے نکل سکتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں cultural اور language barriers کی دو مختلف nation جب آپس میں deal کریں گی تو لازمی بات ہے کہ دونوں کا culture different ہوگا language بھی different ہو سکتی ہے when you and your business counterparts are unable to understand each other's language conveying messages accurately becomes challenging it can lead to serious misunderstandings which can cause you to miss opportunities encounter delays in negotiations and even lose valuable contracts اگر ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے delays ہو رہے ہیں تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ بعض دفعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری کی پوری deal ہی miss out کر دیں یعنی ایسے chances ہیں کہ آپ کے جو supplier ہے یا buyer ہے اس کے پاس اتنا time ہی نہ ہو کہ وہ negotiations کرے اس کو اپنی procurement میں جلدی ہے اور آپ اس کے ساتھ properly communicate نہیں کر پا رہے تو وہ کسی ایسے supplier کے طرف شفٹ ہو جائے گا جو بہتر communicate کر رہا ہے اور ان کے درمیان جلدی understanding ہو جاتی ہے کلچرل ڈیفرنسز پلے اے سگنیفیٹن رول انٹرنیشنل ڈیزنس for example eye contact ڈینڈ شیٹس ڈیفرنٹ کلر ایسے اس کی میں مثال دوں گا آپ کو آپ لوگوں نے ایک انڈین مووی ہے پی کے دیکھی ہوگی اس میں اس نے ان چیزوں کو کافی اچھے طریقے سے highlight کیا ہے even colors vary کرتے ہیں culture to culture christians کی ویڈنگ میں جو دولن ہے وہ white dress پہنتی ہے اور انڈیا میں جو بیوہ ہے وہ white dress پہنتی ہے اسی طرح کہ اور کافی اس نے تو خیر وہ مزائیہ انداز میں پیش کی اس کو لیکن ہمارے لیے وہ اچھی example ہے یہ understand کرنے کے لیے کلچرل ڈیفرنسز بہت matter کرتے ہیں آپ کے جو gestures and postures ہیں ملنے کا بات کرنے کا طریقہ وہ بڑی چیزیں کرتا ہے کسی چیزوں سے کچھ misunderstanding بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ in person کسی سے مل رہے ہیں اور آپ کچھ ایسے gestures دیتے ہیں جو آپ کے کلچر میں تو normal بات ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے کلچر میں وہ ایک business deal کی نشانی سمجھی جا رہی ہے جس کلچر میں آپ deal کرنے جا رہے ہیں جس کلچر میں آپ trade کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کچھ جو basic cultural aspects ہیں ان کی understanding لینا بھی بہت مفید رہتا ہے اور اس کی understanding ہم چاہیے پھر ہم نے بات کی تھی کہ ان سارے جو ڈیفرنسز ہیں یا رسک ہیں ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو minimize کیا جا سکتا ہے ان کو mitigate کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں جو internationally efforts کی گئیں اس میں international chamber of commerce اور بہت important role ہے international chamber of commerce ایک international body ہے جس کا head office فرانس میں ہے اور بہت ساری operations پوری دنیا سے جس کی members ہیں اور بہت سارے ملکوں کے جو prominent trade professionals ہیں یا logistics کے professionals ہیں insurance companies کے professionals ہیں اسی طرح تمام related bodies کے جو professionals ہیں top class کے وہ ان کے panel پہ ہوتے ہیں ان کے research groups میں وہ شامل ہوتے ہیں study groups میں اور وہ continuously ان regulations کو modify اور improve کرتے رہتے ہیں سب سے important جو ایک document ہے international chamber of commerce کا letter of credits کے لئے issue کیا گیا ہے جس کا نام ہے uniform customs and practice for documentary credits اور اس کا جو latest ورین ہے وہ 2007 سے چل رہا ہے ucp 600 اس کو numbering دی گئی ہے اس کے بعد ایک بہت important ان کی publication ہے international standard banking practice for examination of documents under lc lc's کے against جو documents present کیے جاتے ہیں ان کی scrutiny کے لئے ایک پورا publication ہے جس میں ہر چیز وضاحت سے بتائی گئی ہے کہ date کس format میں لکھی جائے گی from لکھا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے to لکھا جائے گا date کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب ہے ہر چیز elaborate کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ standardization ہو سکے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ documents جو lc کے against present کیے جاتے ہیں وہ reject نہ کیے گئے پھر اس کے بعد international commercial terms ہیں ان کا latest variant ڈوہزار بیس کا چل رہا ہے international commercial terms جو delivery terms ہیں ان کو elaborate کرتی ہیں ان کو ابھی ہم آج ہی آگے چل کر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے جی harmonized system quotes جو کہ world customs organization نے develop کیے ہیں اور ہر continuous کو adopt کیا ہے یہ بھی ہم آج آگے تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا quotes کو اس کے علاوہ اور بہت سی publications ہیں urr ہے uniform rules for reimbursement urdg uniform rules for demand guarantee اور اس طرح international chamber of commerce میں بہت سارے موضوعات پہ guidelines اپنی publications کی صورت میں شکری ہیں ڈسکوڈز 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 harmonizar system ڈسکوڈز ڈسکوڈس ڈسکوڈ programming ہے جتنی بھی ٹریڈیبل آئٹنز ہیں جو انٹرنیشنلی ٹریڈ کی جاتی ہیں ان سب کو کلاسیفائی کر دیا گیا ہے ان کی گروپنگ کر دی گئی ہے ان کے کیڈرز بنا دیے گئے ہیں اور ہر آئٹم کو ایک کوڈ الارٹ کر دیا گیا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جب بھی انٹرنیشنلی ایک بائر اور سیلر آپس میں ڈیل کریں تو وہ اگر ڈسکرپشن کے ساتھ اس چیز کے نام کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو بہت سارے چانسیز ہیں کہ ایک پارٹی کسی چیز پر بات کر رہی ہو اور دوسرا جب اس کو ٹرانسلیٹ کرے اپنی لینگویج میں تو وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو اس کو لیکن کوڈ کے آگے ہر کنٹری میں اس کی سٹینڈرڈ آئیوڈ دیفنیشن ہے اگر کوڈ شیئر کیا جائے گا کہ ہم اس کوڈ کی آئیٹم ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی وہی انڈرسٹینڈنگ لے رہا ہوں گا اور میرا جو بائر یا سپلائر دوسرے کنٹری میں بیٹھا ہے وہ بھی اگزیکٹری اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ہاں ہی یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں it is based on a six digit nomenclature world custom the organization نے جو اس کی nomenclature بنائی ہے وہ six digit پہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک میں اس کے آٹھ digit چلتے ہیں تو ہمارے ہاں جو آخری دو digit ہیں وہ ہمارے پاکستان custom tariff کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ان ڈیوٹیز کے اگینسٹ جو custom ڈیوٹیز ہیں وہ آخری دو digit کی بیس پہ ascertain کی دیتے ہیں پاکستان custom has further created national headings by adding the digits at the seventh and eighth position which is called پاکستان custom tariff یہ اس کا چھوٹا سا ایک explanation ہے اچھے score کی اس میں پہلے دو digit جو ہیں وہ اس کے چپٹر پر represent کرتے ہیں مثال کے طور پہ جو zero one چپٹر ہے وہ live animals کے لیے سب سے پہلا چپٹر live animals کا ہے پھر اس کے آگے آ جاتا ہے sub chapter chapter zero one کا جو zero one sub chapter ہے وہ ہے live horses and moves کے بارے میں اور اس کے بعد heading آ جاتی ہے next two digits کی اور twenty one number heading جو ہے وہ harces کے لیے ہے اگر ہم code لکھیں zero one zero one two one تو پوری دنیا میں ہم کسی سے بھی بات کر لیں ہم اس سے کہیں کہ ہم trade کرنا چاہتے ہیں item جو کہ zero one zero one two one ہے تو without any ambiguity ہر nation میں ہر country کا بندہ یہ سمجھ جائے گا دوسری پارٹی جو ہے وہ ہارسیز کی بات کر رہی ہے گوڑوں کی بات کر رہی ہے اس کے آگے میں نے بتایا جو ہماری national heading ہے وہ آگے سب heading ہیں اس کی breeds کے حوالے سے ہو سکتی ہیں یا اس کی جو مختلف نسل ہیں ان کے حوالے سے اس حوالے سے custom duty وغیرہ ascertain کی جاتی ہے clarity ہو رہی ہے جی آپ کو بالکل سر clear right all right under each heading there exists a code bearing a description others classify those goods that cannot be directly tagged clearly identified goods اچھا ہم کتنی بھی کوشش کر لیں humanly یہ شاید possible نہیں ہے کہ ہر commodity کو ہی اس طرح categorize کر دیا جائے لیکن ہم بڑی بڑی categories تو بنا سکتے ہیں جو کہ اس میں بن چکی ہیں اور بڑی detail میں بن چکی ہیں لیکن پھر بھی ایک تو ہر وقت development ہوتی رہتی ہے manufactured goods میں بھی اور every cultural goods میں بھی نئی varieties بھی آتی ہیں نئی نئی چیزیں جاد اور develop اور دریافت بھی ہوتی رہتی ہیں تو ہر heading میں ایک code دے لیا جاتا ہے others کا ایک تو اس chapter میں اس سب chapter میں اور اس کی heading میں جو بھی non items ہیں معروف items ہیں ان کے code تو دے لیا جاتے ہیں لیکن اگر اسی category میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کا code اس میں نہیں ہے تو پھر اس کو others کا code الارٹ کر دیا جاتا ہے اگر اس میں آپ rate کر رہے ہیں تو پھر آپ others کا code use کر لیں گے یہاں پھر میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل کے طور پر رائس کا code دکھایا آپ کو one ڈبل ڈیرو سکس رائس کے لیے ہے one ڈبل ڈیرو سکس ڈاٹ ون ڈیرو ون ڈیرو یہ seeds کے لیے ہے رائس کے seeds جو sowing کے لیے استعمال ہوں گے ان کے لیے code use ہوگا ایک ہزار چھے دس دس اور brown rice کے لیے ایک ہزار چھے ڈاٹ ٹو ٹریپل ڈیرو اسی طرح باسمتی رائس کے لیے ایک ہزار چھے دس کا code ہے اور جو other varieties ہیں اس کے علاوہ وہ سب ایک ہزار چھے تیس نوے میں آ جائیں گی broken rice وہ کسی بھی quality کا ہوگا کسی بھی variety کا ہوگا اس کے لیے ایک ہزار چھے چار ہزار کا code لگے گا یہ tariff ڈو کاوی آپ کی screen پہ جی سر جی سر جی یہ دو ہزار تیس چھو بس کا مکمل tariff ہے ہر سال اس کو update کرتے ہیں customs والے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو custom duty percentage آ رہی ہے یہ اتنی اس میں accurate نہیں ہوتی اس کو آپ میں اتنا اس پہ نہیں consider کرنا آپ اس کو صرف codes کے لیے description کے لیے use کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا chapter اور sub chapter اور پھر headings جو بولڈ کر کے دی گئی ہیں اور اس کے بعد جو نون ورائٹیز ہیں ان کے آگے توڑز الگا دیے گئے ہیں اور ایک last way heading دیتی جاتی ہے others کی جو کہ عموماً nine سے شروع ہو رہی ہوتی ہے نائن zero سے تو ایک لمبی چوڑی یہ list ہے اس میں سے آپ code wise بھی سرچ کر سکتے ہیں اور description wise بھی سرچ کر سکتے ہیں ھیک ہے یہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں بھی یہ پوری فائل شیئر کر دوں گا جو complete tariff پی سیٹی میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا آپ سے اچھا ھیک ہے اس code کی importance بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر international transaction میں تو کسی بھی موڈ پہ transaction کیا جا رہا ہو lc contract collection open account advance payment کسی موڈ میں بھی transaction ہو رہا ہو اس میں documents پہ hs code mention کرنا لازمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی importing country ہے اس میں جو اس کے اوپر custom duty بھی قیدا determine کی جائے گی وہ اسی hs code کی base پہ ہوں گی اور اس کے علاوہ جتنے بھی regulations آتی ہیں ایسا روز issue ہوتے ہیں state bank کوئی instructions issue کر دیتا ہے کہ جی فلا فلا commodities پہ margin لیا جائے گا ان سب میں hs code ہی define کیے جاتے ہیں کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی chapter 10 کی ساب آئٹم جو ہیں وہ rebate کے لیے disqualified ہے یا وہ کہیں گے کہ جی chapter 7 کی آئٹم جو ہیں ان کے اوپر جو بھی import کرے گا وہ 35% margin hold کروائے گا یا کوئی بھی instruction آتی ہے کوئی بھی policy آتی ہے گورنمنٹ کی تو hs code اس میں لازمی دیا جاتا ہے کہ کن کن آئٹمز کے اوپر یہ policy یا instruction جو ہیں وہ applicable ہوں گا یہاں تک کوئی question ہے آپ کا تو کرنی دیئے سر یہ clear ہے سر سر ان میں تو پھر وقت اور فوقت اور ایس آر اوز آتی رہ دی ہے نا یہ tkks code اور یہ tarif code انہوں نے publish کر دیا ہے custom والوں نے لگی نہیں سے پھر ایس آر اوز جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ لوگ publish کرتے رہتے ہیں ہاں جی بلکل ایس آر اوز آتے رہتے ہیں اور یہ ہی میں نے گزارش کی کہ ایس آر او جو ہیں وہ جس item کے بارے میں بھی ہوں گے وہ اس کا hs code بھی ساتھ اس میں mention کیا ہوگا انہوں نے جی جی سر ٹھیک ہے جی کسی اور دوس کا question ہے کوئی اسلام علیکم صاحب اگر hs code ہمارا غلط ہو جائے اور product وہی ٹھیک ہو تو پھر کیا problem آئے گا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے سٹیج پہ آپ کی transaction ہے آپ نے اگر ڈی ڈی فائل کیا ہے اور آپ export کر رہے ہیں تو آپ کی اگر item تو ہیں وہ physical verification میں جاتی ہیں تو جو custom کے appraising officers ہیں وہ آپ کو rectify کروا دیں وہ کہیں گے کہ آپ جو item export کر رہے ہیں اس کا یہ code نہیں بنتا وہ آپ سے آپ کا gd amend کروا دیں لیکن اگر import کا transaction ہے تو وہ کیونکہ آپ کے exporter نے issue کیا ہے تو وہ پھر اس کی rectification وہی سے کروانا پڑتی ہے اس کو ہم نے کیونکہ وہ document نہیں بنایا ہوتا پاکستان میں وہ پاکستان کے باہر سے بن کے آیا ہے تو پھر اس کی rectification مانگی جاتی ہے exporter سے تو وہ ان کے custom officers ان کو نہیں بتاتے export کے ٹائم پہ کیا آپ کا غلط ہے لیکن جب آپ custom کا procedure دیکھیں گے نا آگے ہم بات کریں گے custom کی clearance کے جیسے پاکستان میں بھی تین channels ہیں پہلا channel ہے green channel دوسرا channel ہے yellow channel اور تیسرا ہے red channel بلکہ یہ ترتیب الٹ کر لیں پہلا ہے red channel دوسرا yellow channel اور تیسرا ہے green channel red channel میں یہ ہوتا ہے کہ each and every shipment وہ آپ کی physically examine بھی کی جاتی ہے اور اس کے documents بھی چیک کیے جاتے ہیں customs والے documents بھی چیک کریں گے آپ کے سارے اور آپ کی consignment کی physical verification بھی کریں گے اور یہ ایک computerized system سے ہوتا ہے اور system جو customs والوں کا ہے وہ ایک customer profile create کرتا ہے اس کی risk assessment کرتا ہے normally یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نئے customers ہیں جن کی ابھی ہسٹری نہیں ہے trade کی وہ اس category میں آ جاتے ہیں ان کی each and every shipment کی چیکنگ ہوتی ہے جب ایک ہسٹری بن جاتی ہے importer یا exporter کی اس کے transaction چیک ہو رہے ہیں اور accurate نکل رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ system ان کو ڈال دیتا ہے yellow channel میں yellow channel میں یہ ہوگا کہ آپ کی physical verification بہت کم ہوتی ہے لیکن documents کی verification اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو human interruptions میں ضرور ہوتی ہے کہ physical آپ کی جو consignment ہے وہ چیک نہیں ہوگی لیکن آپ کے documents تو human being کو custom officers ضرور چیک کرے گا اور اس کے بعد جب اس channel میں بھی آپ کو ایک time گزر جاتا ہے اور آپ کے جو consignments ہیں وہ بالکل accurate جا رہی ہیں اور ان میں جو problem نہیں آ رہی تو پھر system آپ کو ڈال دیتا ہے green channel میں green channel والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی consignment اور ان کی documentation accurate ہے ان کی consignment کی physical verification بھی نہیں ہوتی اور ان کی documentation کو بھی accurate سمجھا جاتا ہے اور manually ان کو scrutinize نہیں کیا جاتا تو جب آپ شروع میں transaction کریں گے ہو سکتا ہے آپ کا باہر جو ہے جو seller ہے باہر سے documents بھیج رہا ہے وہ green channel sorry yellow channel یہ green channel کے طرح اگر اس کے documents dispatch ہوئے ہیں تو possibility ہے کہ وہاں سے بھی develop hs score لگتے آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی سر اچھا سر ایک یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے channels بتائیں جب کوئی بھی company green channel میں چلی جاتی ہے تو اس پہ مطلب ہم full test کر سکتے ہیں بلکل لیکن میں نے یہ بتایا کہ یہ system اس میں جو channel کی selection ہے یہ automated ہے جو custom والے بتاتے ہیں اپنی documentation میں official documentation میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو channel کی جو selection ہے وہ آٹومیٹڈ ہے وہ ہیومن اس میں انٹرکشن نہیں ہے لیکن اگر کسی کی random basis پہ checking ہوتی ہے اور وہ green channel میں shipments کر رہا ہے لیکن random basis پہ اس کی checking میں کوئی ایسی چیز سامنے آگئی ہے کہ وہ چینل کا بسیوز کر رہا ہے یا اس میں کوئی ایسی blunder مارے ہوئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس کو ریڈ چینل میں ڈال دیں جی آپ نے ہینڈریز کیا ہے آپ کا نام السلام علیکم سر میں نے پوچھنا تھا سپوز green channel کے طرح ہمارے goods ہم تک پہنچتے ہیں یا کسی دوسری party سے ہم لیتے ہے وہ چیز اور وہ ہمارے گوڈام میں پڑے ہوتے جیسے آج کل جو ہے ہمارے کوئٹہ میں چاپے وغیرہ لگ رہے تو وہ جی ڈی جب ہم دکھاتے تو اس میں تھوڑا مسئلہ آجاتا ہے تو اس کا تو جو جو بندہ import کر رہا ہے وہی ذمہ ذمہ دار ہوتا ہے نہیں مسئلہ کس چیز کا آجاتا ہے مسئلہ مثال کے طور پر گوڈام میں مارے مال پڑا ہوا ہے import بھی ہو گیا custom سے بھی clear ہو گیا لیکن جب جب بعد میں آہ custom والے یا دوسری ادارے والے آہ تو وہاں پہ جو مشکل آتی ہے یہ کس کے اوپر وہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی documentation accept نہیں کرتے کہ آپ نے واقعی جی 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 بالکل نہیں اگر آپ کے documents genuine ہیں تو وہ تو ہر چیز آن لائن ویریپائی ہو جاتی ہے جی ڈی بی آن لائن ویریپائی ہو جاتا ہے سب کچھ ویریپائی ہو جاتے ہے جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اگر مثال کے طور پر carpet import کرتے ہیں تو وہ old and used پر ان لوگوں نے import کیا ہوتے ہیں اچھا بعد میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ خریدتے اور وہ جنہیں جی ڈی پروائیڈ کرتے ہیں جب کوئی چاپا یا کوئی دوسرا مسئلہ آجاتا ہے جب جی ڈی ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ old and used پہ وہ اس کو clear کیا ہوا ہوتا ہے دیکھیں نا یہ تو پھر miss declaration آپ خود بتا رہے ہیں کہ new carpet منگوائے اور customs میں old and use declare کر کے تو custom duty کم بے کی تو پھر ان کا چھاپا مارنا اور اتراز کرنا تو بنتا ہے نا یہ تو مطلب ہم لوگ تو خریدار ہم لوگ تو ہم لوگ یہاں پہ جو بولتے ہیں پرچون کے اوپر لیتے ہو گئے لیتے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ importer سے purchase کرتے ہیں جی جی importer سے purchase کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا bill ہوتا ہوگا آپ ان کو دکھائیے میں نے تو اس party سے خریدا ہے اگر اس نے miss declaration کی ہے تو اس کے انڈ پہ ہے میری انڈ پہ نہیں تو مال تو ہمارا ضبط ہوتا ہے اس کے اگنسٹ اچھا وہ دیکھیں سو باتیں ہو سکتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ نظرانہ لینا چاہ رہے ہوں موسٹ یہ ہی ہوتا ہے اور ویسے آپ اس کو لیگل ہی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا کہ آپ پہ پاس تو لوکل ہی نمائیس ہے importer سے آپ نے purchase کی ہے اگر importer نے کم ڈیوٹی پے کی ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے آپ اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جیس تینکیو جیس تینکیو سر میں نے ایک سوال ہے سر سر یہ آہ ریڈ چینل میں تو examination اور assessment دونوں ہوتی ہے نا سر اور یلو میں جو ہے ہمارے پاس assessment ہوتی ہے لیکن examination نہیں ہوتی تو یہ ہم کس طریقے سے مطلب یہ آہ ensure کروائیں گے کہ ہمارے products کی examination نہ ہو just جو ہے نا assessment ہو میں نے گزارش کی کہ customs والوں کے مطابق جو ان کی documentation ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ totally automated ہے اس میں ہم manually کسی کو select نہیں کرتے کہ اس کی ہم نے examination کرنا ہے یا اس کو ہم نے ایسی جانے دینا ہے یہ system وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بنا دیا ہے accurate اور intelligence based بنا دیا ہے کہ ہمارا system ہی decide کرتا ہے کہ کس کو green channel میں سے گزار دینا ہے اور کس کو examination کے لیے روک لینا ہے اچھا سر یہ جو system ہے یہ on the basis صرف اس کا جو historical data ہوتا ہے کسی آہ importer کا یا exporter کا اس کے base پہ decide کرتا ہے یا اس کی پیچھے criteria کیا ہوتا ہے مطلب کسی بندے کی credibility کو check کیا جاتا ہے کہ اس کے آپ ہم نے green channel میں pass کرنا ہے یا yellow channel میں pass کرنا ہے criteria کیا ہوتا ہے یہ میں نے explain کیا نا کہ risk profile بناتا ہے system اس میں بہت سارے factors وہ account کر لیتا ہے کہ اگر کسی کی بلکل first shipment ہے تو ظاہر ہے وہ بڑا ہائی رسک ہے کہ وہ سکتا ہے کہ فراڈ party آ رہی ہے جو possible ہے کہ پہلی ہی consignment وہ غلط declare کر کے یا کچھ اس طرح سے بھیجے تو اس کو لازمی طور پہ چیک کیا جائے گا اور دوسری صورت میں اگر کوئی بہت ویل نون اور ہائی ریپوٹیشن وارڈی party ہے پھر فیصلہ باد کے بڑی ٹیکسٹائل مل ہے جس کو ویل نون جو ورڈ لیور پہ برینڈز کو سپلائی کر رہے ہیں اپنی آئیٹنز تو لازمی بات ہے اس کا رسکر تو فائل کو کم ہوگا تو اس کو system بھی acknowledge کرے گا کہ ٹھیک ہے اس کی ریگنرلی پندرہ شپمنٹس تو مہینے میں جا رہی ہیں اور کسی میں کوئی issue نہیں آ رہا تو وہ آہستہ آہستہ ہو اس کو green channel جس سر و مہر سار جیس سر اگر ہم کسی چینل میں اور اس میں کوئی declaration غلط ہو گئی ہے یا جس کو نہیں ریکنسائل کر رہا ہیا آپ بورٹ میں یا ایکس پورٹ میں تو اس سٹیج میں صرف وہ چینل چینج ہوگا یا اس پر کوئی فائن یا پینلٹی بھی وہ اپلائے کرتے ہیں ایسی کوئی ڈاکومنٹیشن تو ان کی نہیں ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی اگر اس کا کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں آ رہا جو فنینشل ایمپیکٹ آ رہا ہو تو پھر تو کوئی چھو نہیں ہے لیکن آپ کی مثال کے طور پر اگر ایکسپورٹ کی شکمنٹ ہے اور آپ نے علم آپ کے علم میں ہوگا کہ وائس کی منیم ایکسپورٹ پرائسز فکس ہیں کورورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہر ورائٹی کے لیے پرائس فکس ہے کہ آپ نے یہ ورائٹی جیسے سپر باسمت کی ہے اس کا اس وقت نو سو ڈالر پر میٹر تن ریٹ فکس ہے نو سو ڈالر سے کم میں اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر کسی گرین چینل والے نے اس کو آٹھ سو پچاس ڈالر میں ایکسپورٹ کر دیا ہے اور بعد میں یہ چیز سامنے آ بھی تو ظاہر ہے اس میں کچاس ڈالر پر میٹر کا لاز کیا ہے کنٹری کا تو وہ بھی اسے ریکوور کیا جا سکتا ہے اور اس پر لگائی جا سکتی ہے ڈالر پھر ہر چیز کے پرائس فکس کرتی ہے ہر چیز کی پرائس تو نہیں فکس کی جاتی لیکن ایک کافی عرصے سے یہ پریکٹس ہے ایمپورٹ ریڈ پرائس تو بہت عرصے سے بہت ساری ایٹمز کی ڈیفائن کی جا رہی ہے اب ایکسپورٹ کے لیے بھی آہ کلشتہ چند سالوں سے بہت ساری آئیٹمز کے لیے آہ نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ اب ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں جن کے لیے ایکسپورٹ کی پریسز بھی اور ایمپورٹ کی پریسز بھی فکس کر دی گئی ہیں اچھا صرف جیسے ابھی آپ نے ایکسپل دی رائس کی نائن ہنڈر ڈالر پر میٹرٹن کی تو اگر سپوز کوئی بندہ اس کو تھاؤزن ڈالر میں یا نائن پیفٹی ڈالر میں سیل کرتا ہے تو اس کا پھر اس کو شیئر دینا پڑے گا اپنا گورنمنٹ کو یا وہ اسی کا ہی ہوگا نہیں نہیں وہ آپ کی مارکٹ ہے آپ کی سیلنگ سپرنگ ہے کہ آپ نے اس کو ڈالر میں سیل کر لیا آپ گیارہ سو میں بھی کر سکتے ہیں مارہ سو میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ سارے کا سارا آپ کا ہی ہوگا چھے گا سر اسلام علیکم سر ہی اگر نو سو ڈالر آپ نے بتایا رائیس کی فور اگزامل پر میٹرک ٹرین ہے نا اور اگر بائر انٹرنیسٹل مارکٹ میں ریٹ مطلب انڈیا کی وجہ سے اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو کائنات رائیس ہوتے ہیں اس کے ریٹ گر جاتا ہے تو وہ کیا کم کوٹ کرے گا مطلب وہ سارے آٹھ سو دے رہے آٹھ سو دے رہے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ گورنمنٹ نے فکس کیا ریٹ اسے کام پہ آپ نہیں کر سکتے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو 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 ٹریڈ بارڈیز ہیں جیسے رائیس کے لیے رائیس ایکسپورٹ آس ایسوسیشن آف پاکستان ہے وہ پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں اگر انٹرنیشنلی پرائیسز ڈاؤن ہو جائیں تو پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ربایت تو اس کا سرکولر نکل آتا ہے کہ جی اب آپ ان پرائیسز پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تک آفیشل سرکولر ایشو نہ ہو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس پرائیس پہ ہی ایکسپورٹ کرنا ہے تینکیو مہر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں بس ہو گیا میرا کوئیسن آنسر آپ کا ہینڈ ایس کیا ہوا تھا میرا حال ہے میں نے اس کو نیچے نہیں کیا میں کر لیتا ہوں لوگر ہینڈ اچھا جی آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز ان کو ابریویشن کے طور پہ ان کو ٹرمز کہا جاتا ہے to facilitate commerce around the world the international chamber of commerce publishes a set of info terms officially known as international commercial terms globally recognized ان terms کو globally recognized کیا جاتا ہے info terms prevent confusion in foreign trade contracts by clarifying the obligations of buyers and sellers اس میں ایمپورٹنٹ چیز ہے clarifying the obligations of buyers and sellers ان کو ٹرمز ان چیزوں کو clarify کرتی ہیں the greatest advantage of using info terms is the standardization of complicated international trade aspects especially when negotiating terms سب سے بڑا advantage ان کا یہ ہے ان کو ٹرمز یہ ڈیفائن کرتی ہیں جب آپ کو کانٹریکٹ ٹی کر رہے ہیں آپس میں ایک سیل ایگریمنٹ کر رہے ہیں سیل ڈیڈ کر رہے ہیں تو اس کو نیگوشیٹ کرنے میں یہ ہیلپ فول ہوتی ہے اور ہیلپ کس طرح سے کرتی ہیں جیسے ہم لوپل ٹریڈ میں بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے مال پہنچ دیں گے یا اس کا قرآیا کون ادا کرے گا یا آپ میرے گودام سے اٹھا لیں تو ان ٹرمز کو انٹرنیشنلی جب ڈیفائن کیا گیا تو ان کو ان کو ٹرمز کا نام دیا گیا ہے ان کو ٹرمز کا latest variant چل رہا ہے ان کو ٹرمز ٹوانٹی ٹوانٹی یہ ایک سیمپل سی الیوریشن ہے ایک ٹرانزیکشن کی ہم یہ زیون کر لیتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ جو سارا یہ ڈیٹا ہے یہ ایکسپورٹر کا ہے ایکسپورٹر کسی ایک کنٹری میں بیٹھا ہے یہ ڈاٹیڈ لائن کے رائٹ سائیڈ پہ انپورٹر کا ڈیٹا ہے انپورٹر کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے یہ سیلر کا گڈاؤن ہے یا سیلر کی برمزز ہے بائر اور سیلر جب واپس میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی بیل کر لیتے ہیں تو گڈز موو کریں گی سیلر کے گڈاؤن سے یا ویئر ہاؤس سے اپری کیریج سٹیج ہے یہ یعنی وہ اپنے ملک کی پورٹ تک کرمینل تک گڈز پہنچائے گا اس کے لیے وہ کوئی بھی ذریعہ یوز کر سکتا ہے بائی ٹرک بھی گیا جا سکتا ہے بائی ٹرین بھی جا جا سکتا ہے اگر کسی ملک میں نہری نظام ہے جس کے اندر ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ان لینڈ وارٹر ویٹ اس کے ذریعے مال ایکسپورٹر اپنے کنٹری کی پورٹ کے بیچ سکتا ہے ہم یہ اجیوم کر لیتے ہیں کہ اس نے پورٹ کے مال پہنچا دیا اور آگے پھر کسٹمز کا سٹیپ آگیا اب یہ کسٹمز کلیر کروانا ہے کسٹمز کلیر کروا کے اگر بائی سی شپمنٹ ہے تو وہ سی بیسل پہ لوڑ ہو جے گی اگر بائی ایئر شپمنٹ ہے تو وہ ایرپلین پہ لوڑ ہو جے گی اور اگر بائی روڈ جا رہی ہے تو وہ ٹرک پہ لوڑ ہو جے گی اور دوسرے کنٹری میں پہنچ جائے گی دوسرے کنٹری میں پہنچنے کے بعد پھر اس کا کسٹم ترینس ہوگی وہاں سے پھر وہی چینل چلے گا کہ وہ اپنے بائیر کے گوڈاؤن تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی موڈ آف ٹرانسیکشن گوز کل سکتے ہیں اب اس سارے سینریو میں ان کو ٹرمز کا رول کیا ہے اس سینریو کو ذہن میں رکھیں اس کو ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹرمز کیا ہیں اور کس چیز پر ڈیفائن کرتی ہیں پہلے ہم بات کریں ان کو ٹرمز یوز فار سی ٹرانسپورٹ آنلی یہ جو ہم تین ان کو ٹرمز اسکرس کریں گے یہ صرف سی ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہوتی ہے پہلی ٹرم ہے ایف او بی ایف او بی سٹینڈز فار فری آن بورڈ اور اس کے ساتھ نیمڈ پلیس آئے گی ان در کنٹری آف ایکس پورٹ فری آن بورڈ شنگائی پورٹ چائنا اس طرح سے ایف او بی اگر پاکستان کا ایکسپورٹر ہے اور اس نے ایف او بی شیپمنٹ کرنی ہے تو وہ کراچی پورٹ کا نام دے گا ایف او بی کراچی پورٹ پاکستان فری آن بورڈ شیپنگ پوائنٹ شیپنگ پوائنٹ انڈیکیٹس دارد بایر تیکس رسپونسیبیلٹی فارلواز اور ڈیمیج دا مومنٹ گوٹس گیٹ دا کیریر اب اس کو ہم اس کیلسٹریشن سے دیکھنے ایمپورٹر اور ایکسپورٹر نے آپس میں تیہ کیا کہ جی ہم یہ مال خرید و فروت کریں گے اور ہمیں ایف او بی شیپمنٹ چاہیے اس میں ایکسپورٹر کی اوبلیگیشن یہ ہوگی کہ وہ اپنے گڈاؤن سے یہ جو ہم نے پری کیریج کا سارا روٹ دیکھا یہ ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اوڈ ٹرمینل پہ مال پہنچانا ہے اور اس کی کسٹم کلیرنس کروانی ہے اپنے کنٹری سے یہ روٹ وہ جو مرضی یوز کرے جو اس کو سوٹیبل لگتا ہے وہ یوز کر سکتا ہے بائی روڈ بائی ان لینڈ وارٹر بے بائی ٹرین گدا گاڑیوں پہ بیج دے کسی طرح کیسے بیج دے اس نے وہ مال اپنی پورٹ پہ پہنچانا ہے اور اس کی کسٹم کلیرنس کروانی ہے اور بیسل پہ یا ائرپلین پہ یا ٹرک پہ مال لوڈ کروانا ہے ایفو بی کے کیس میں ایکسپورٹر کی ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے مال کا رسک بھی اور ذمہ داری بائیر کے شروع ہو جاتی ہے ایفو بی ٹرم یہ ایکسپلین کرتی ہے یہ آپ کو کانسیپ ٹیئر ہو گیا سر یہ جو آپ نے بتایا کہ مطلب یہ جو ایکسپورٹر ہے وہ کلیرنس کروا دے گا تو پھر اس کے بعد تو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو انشورنس کمپنی یا بینکس پہ چلیے دیا ایکسپورٹر پہ تو نہیں رہی گی ایکسپورٹر پہ نہیں رہی گی لیکن آپ ایڈوانس چلے گئے ہیں یہ ہر موڈ آف ٹرانزیکشن میں اس کی علیدہ سے پھر بات ہوگی ابھی آپ بیسک کانسیپٹ کو ذرا سمجھیں جے جب ہم فردر موڈ آف ٹرانزیکشن لیٹر آف پیڈٹ اور کلیکشن وغیرہ دیکھیں گے تو اس کی مزید کلیرٹی آپ کو دیکھیں گے ٹھیک ویڈا جی یہ سب کو کلیر ہے ایفو بی یہ ایکس ڈبیو کیا چیز ہے ای ایکس ڈبیو ایفو بی کلیر ہے سب ایفو بی کلیر میں اچھا ای ایکس ڈبیو میں آگے آپ سے بسکس کرتا ہوں ابھی ہم ایفو بی پہ ہیں ٹھیک ہے سب کلیر شلیں ایفو بی کے بعد آ جاتا ہے سی ایف آر کاؤسٹ اینڈ فریٹ نیمڈ پلیس ان دے کنٹری آف ایمپورٹ پار اگزیمپل اگر ایکسپورٹر چینہ کا ہے تو وہ لکھے گا سی ایف آر پورٹ کاسم پاکستان اور اگر ایکسپورٹر پاکستان کا ہے وہ جرمنی میں کسی پر ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ لکھے گا سی ایف آر ہیمبرگ پورٹ جرمنی یعنی دوسرے کنٹری کی پورٹ کا نام لکھا جائے گا سی ایف آر کی سی ایف آر کے کس میں سی ایف آر کے کیس میں جو سی ایف آر ہے نا اس کو یہ کنسیجر کریں کہ یہ سی ایف آر لکھا ہوگا ہے سی ایف آر کے کیس میں سیلر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے وہ تمام سٹیپس تو کرنے ہی ہیں جو اس نے ایف او بی کے کیس میں کرنے تھے لیکن ایف او بی میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے مال لوڈ کروا دیا شپ پہ یا ائرپلین پہ یا ٹرک پہ اور فارغ ہو گیا اس نے قرآہ پہ نہیں کیا دیسٹینیشن تک کا سی ایف آر کے کیس میں ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیسٹینیشن پورٹ تک کا قرآہ بھی پے کرے گا بس یہ ڈیفرنس ہے ایف او بی میں اور سی ایف آر میں سی ایف آر میں وہ جو ہم لوکل ڈرم یوز کرتے ہیں پہنچ مال دیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہاں تک آ جاتی ہے ایکسپورٹر کی اس نے دیسٹینیشن پورٹ تک مال پہنچنے کا قرآہ پے کرنا ہے کاؤسٹ اینڈ فریٹ سی ایف آر کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہے کاؤسٹ کاؤسٹ آف گوڈز اور فریٹ جو جہاز کا قرآہ ہے وہ بھی ایکسپورٹر پے کرے گا لازمی بات ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے جب وہ ریٹ نیگوشیٹ کرتا ہے تو وہ اپنی جو کاؤسٹ یا اپنی جو پرائس بتاتا ہے ان کو کرتا ہے وہ اس میں فریٹ کی ویلیو شامل کر کے بتا دیتا ہے اس کو سی ایف آر کلیر ہے جی سر جی سر سر یہ کلیر ہے لیکن صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جو کسٹم جو دوسرے ملکی کسٹم جو اس کی کلیرنس کی زمداری تو اس کے اوپر نہیں ہوگی نا ایکسپورٹر پہ نہیں بہنچ ہوتا تو وہ کیا سمجھ گیا ہوں اس کی بات پہنچ بلکل نہیں وہ ایمپورٹر ہی کروائے گا ٹھیک ہوئے سر تینکیو اچھا اسی میں اگر ایمپورٹر اور ایکسپورٹر آپس میں یہ تحق کر لیتے ہیں کہ ہم نے سی ای ای اف کام پہ انپورٹ کرنا ہے یا ٹرانسیکشن سی ای ای اف کام پہ کرنا ہے تو اس میں جس ایک چیز ایڈ ہو جائے گی کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ گوڈز کو انشور بھی کروائے گا اس کی انشورنس بھی کروائے گا اور وہ انشورنس کروائے گا جس جہاں تک ایمپورٹر اسے ریکویسٹ کرے گا اگر ایمپورٹر ریکویسٹ کرے گا کہ آپ میری بورڈ تک پہنچ جائے بس مال اب وہاں تک انشورنس کروائے گا اور اگر وہ کہیں گے کہ نی جی میرے گرڈاؤن تک آپ انشورنس کروائے گا تو وہ اس کے گرڈاؤن تک اس کی انشورنس کروائے گا اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے سی آئی ای ایف کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ یہ جو انشورنس کرائی جائے گی یہ سارا بینک کی طرف ہوگا یہ بینک ذمہ دار ہوگا اس کا نہیں بینک ذمہ دار نہیں ہوگا ایکسپورٹر اس کی انشورنس کروائے گا اور اس میں وہ لیکن سار ادھر کنٹری کا کرنا تو دوسرے کنٹری کا کیسے وہ کرے گا کنگر ہم تو پاکستان سے ہم کر رہے ہیں کهی اور ایمپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کی تو ہم کر سکیں گے لیکن وہاں کیا ہم کس طرح کریں گے نہیں یہ انٹرنیشنال ہی اکسیپٹیبل ہوتی ہے آپ دیکھیں نا آپ اگر پاکستان میں بیٹھ کے ایمپورٹ کر رہے ہیں جہاز تو جہنی سے چلا ہوگا ہے اس کی طرح سے پاکستانی کمپنی آپ کی انشورنس کر دیتی ہے اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بائر کے کنٹری تک کی انشورنس کر دیتی ہے اس میں کوئیش نہیں ہے اس کا مطلب اسلام علیکم اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگر رسک جو گوڑاون تک کا رسک ہے وہ یہاں سے ہم انشورنس کمپنی سے اگر کروائیں گے تو وہ کور ہوگا وہاں پہ اگر کوئی لاؤس ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی اس کی رسپوسیبل ہے کلین اسی سے کریں گے نا یہاں کی ملکل کلین نہیں جا جا سکتا اچھا ایک چیز اور مجھے پوشنی تھی کہ ایف او بی کے کیس میں ایک ایسا کمپنی جس کے پاس ایکسپورٹ کا لاؤسنس نہیں ہے اگر وہ کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کسی مال کے لیے اور اس کے ساتھ ایف او بی کے کرتی ہے تو پورٹ پہ یہاں تک اگر اس کو مال پروائیڈ کرنا ہے ہم نے تو اس میں ایکسپورٹ کا لاؤسنس اس کے لیے ہونا ضروری ہے یہاں سے کلیرینس کے لیے اور اگر ایکسپورٹ کا لاؤسنس ہونا ضروری ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ہمارے جو پورس ہے اس میں کونٹینٹس ہیں کلیریفائیں کیجئے آپ نے مکس کر دیا کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ لیسنس کی بات کر رہے ہیں میں ہم ہم دوبارہ سے کہتا ہوں سعودی عرب میں ہمارا ایک کلائنٹ ہے اس کے ساتھ ہماری ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ایکسپورٹر ہیں ٹھیک ہے میں پاکستان رو بیٹھا ہوں اور میں ایکسپورٹر ہوں اور میں نے اسے ساتھ جو ڈیل کی ہے وہ ایف او بی کی ڈیل کی ہے ٹھیک ہے ریٹ بھی اس کے ساتھ روڈ کا لیٹنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایف او بی کی ڈیل اس کے ساتھ کر سکتا ہوں ایف او بی کی صورت میں میں اس کے ساتھ بغیر ایکسپورٹ کے لیٹنس ڈیل کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا یہ میں پوچھ رہا ہوں نہیں اگر آپ ایکسپورٹر ہیں آپ اپنے آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپورٹ لیسنس نہیں ہے ہلو ملوٹ ہو گیا تھا درمیان میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکسپورٹ کا لیٹنس ضروری ہے ایکسپورٹ کی ریکوارمنٹس اب ایسا کیجئے چیڑ میں اپنا پوچھنے لکھئے آپ کی روازمنٹ سکارشن ہے آپ چیڑ میں اپنا پوچھنے لکھیجئے میں پڑھ کے جواب دیتا ہوں اچھا جی سی آئی ایف ہم نے ڈسکس کر لیا اس میں انشورنس ایڈ ہو جائے گی اسی طرح اس کے ساتھ کنٹری آف ایمپورٹ کی پورٹ کا نام آ جائے گا جیسے سی ایف آر میں تھا بلکل ویسے ہی صرف اس میں انشورنس کا ایڈیشن ہو جائے گا یہ جو ہم نے ڈسکس کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صرف سی ٹرانسپورٹ کے لیے بائی سی ویسل کے لیے یہ ٹرمز ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹرمز یوز فار اینی موڈ آف ٹرانسپورٹ جو کسی بھی انکلوڈنگ سی ٹرانسپورٹ یہ جو ہم ٹرمز دیکھیں گے یہ یوز کی جا سکتی ہیں پہلی ٹرم ہے دی ایکس ورکس اس کے ساتھ آئے گا نیمڈ پلیس ان کنٹری آف ایکسپورٹ اچھا میں نے آپ کو پہلے ایکس ورکس کیوں نہیں ایکسکرین کیا وہ اس لیے کہ ایکس ورکس جو ان کو ٹرم ہے وہ ایکسپورٹ میں ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ہے ہمارے کنٹری میں کیونکہ یہاں سے کسٹم سکرینس کروانے کے لیے وہ ساری آپ کو کرنا پڑتی ہیں ریجسٹریشنز وغیرہ اور سارے معاملات کرنا پڑتے ہیں تو ایکس ورکس امپورٹ میں آلاؤڈ ہے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ایکس ورکس بیسیز پہ ایکس ورکس بیسی کے لیے ہے آپ کا سیلر یہ کہتا ہے جو کسی فارن کنٹری میں بیٹھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ یہ میرا گڈاؤن ہے اس کے دوازے پہ میں نے یہ مال بیٹر لیے آپ اٹھا کے لیے اب یہ آپ کی اور آپ کا اگر کوئی ایجنٹ ہے آپ کا کوئی سب آفیس ہے وہاں پہ یا آپ کسی بھی طریقے سے وہاں سے پھر گوٹس اٹھاتے ہیں اور وہ سارا کسٹمز کا پرسیجر کر کے تو آپ اپنے کنٹری میں مال ملتے ہیں اس صورت میں ایکس ورکس آلاؤ کیا گیا ہے امپورٹ میں ایکسپورٹر کی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ اس نے آپ کو اپنے ویئر ہاؤس میں مال ایک جگہ رکھ کے دے دینا ہے کہ بھی یہاں سے اٹھا رہے ہیں جی امیر صاحب جی میرا ایک پسٹن ہے کہ ایکس ورکس کے جو آلاؤ ہوا ہے یہ ریسٹلی ہوا ہے یا کافی دیر سے چل رہا ہے کیونکہ میرا کچھ ایکسپورٹر ہے مشینری امپورٹ کر میں نے جب بھی ایکس ورکس کے لیے لیے اپلائے کیا بینک نے ہمیشہ کہا کہ جی ہم سے فو بی بے آپ کو کر سکتے ہیں ایکس ورکس کے لیے نہیں دے سکتے دونوں باتیں ٹھیک ہیں آپ کی ایک تو یہ ریسٹلی اللہ ہوا ہے لیکن اتنا بھی ریسٹ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس کو اور اس سے پہلے یہ اللہ نہیں تھا اور اس میں اور کوئی اڈیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی امپورٹ میں صرف یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو انشورنس کرواتے ہیں وہ پورٹ ٹو پورٹ انشورنس کے بجائے آپ پھر ایکس سیلر کے ویر ہاؤس سے اس کو شروع کرواتے ہیں اپنی انشورنس کو تو یہ اللہ وڈ ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو رائٹ سر اچھے دوسری اس میں ٹرم آ جاتی ہے سی پی ٹی کیریج پی ٹو ان دا کنٹری آف امپورٹ تو یہ متبادل ہے سی اف آر کا باقی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ شپمنٹ بائی سی نہیں ہو رہی تو فریٹ کی جگہ پہ کیونکہ فریٹ ٹپیکلی یوز ہوتا ہے سی کارگو کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے اور کیریج جو ہے وہ کسی بھی موڈ آف ٹرانسکورٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ بائی سی شپمنٹ کر رہے ہیں اور آپ سی اف آر شپمنٹ کر رہے ہیں آپ ان کو ٹرانسپی ٹی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں یا آپ بائی ایئر شپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اسی ڈیوز کریں گے یا آپ بائی ٹرک مال پہ جو آ رہے ہیں سی پی ٹیوز کریں گے بائی سی اس کے شپمنٹ کر رہے ہیں تو سی اف آر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں کیے دونوں انٹرشنجیگوال ہیں اور سیم biggest اسی طرح سی آئی پی جو ہے وہ سی آئی ایف کا متبادل ہے اگر آپ بائی ایر یا بائی ٹرک بائی روڈ شیٹمنٹ کر رہے ہیں اور سی آئی ایف لائک ٹرمز پہ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ سی آئی پی ڈیوز کریں گے یہاں تک کلیر ہے جی جی سب جی سب جی سب مرسا فرمائی ہے جی میرا ایک قویشن ہے میں نے ریسیٹ دی ایک دیکھ تھی ان کو ٹرم وہاں پہ لکھاوا تھا سی ایف آر ایل او اچھا وہ کوئی ڈیفائنڈ ٹرم نہیں ہے لیکن اس کو ڈیوز کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لائنر آؤٹ سی ایف آر ایل او لائنر آؤٹ تو وہ میرا خیال ہے کیونکہ ڈیفائنڈ ٹرم نہیں ہے لیکن میرا مطلب انڈرسینڈنگ یہ ہے کہ وہ کچھ سپورٹ کے چارجز کم ہو جاتے ہیں اس سے لائنر جو ہے نا شپنگ لائن وہ مال کو جو ڈیسسیمبل کرنا آئی اس طرح کے کچھ چارجز وہ بے کر دیتے ہیں اوکی جی آگے چلیں بینکوں کے درمیان کتنی بھی کمیونکیشن ہے انٹرنیشنلی وہ کچھ عام ذرائے سے نہیں ہوتی ان کے بڑی سینسٹیو انفرمیشن ہے اور بڑے ہائی ویلیو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ملینز آف ڈالرز کے بھی ہو سکتے ہیں ایک ٹرانزیکشن اور سویفٹ سسٹم جو ایبیویشن ہے سسائٹی پار ورلڈ وائیڈ انٹر بینک فنینشل ٹیلی کمیونکیشنز کا یہ بھی ایک سٹینڈرڈائزیشن کا ہی پراسیس ہے جس میں ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل جس نے یہ سسٹم ڈرالپ کیا ہے اور کوئی دنیا کے جو فنینشل انسٹرومنٹس ہیں وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں جب وہ ممبر بن جاتے ہیں تو ہر ادارے کو ہر بینک کو ایک یونیک آئیڈی الارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم سم نکھواتے ہیں تو ایک نمبر ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بندے پر الارٹ ہوگا اسی طرح ایک سویفٹ پورڈ اس کو کہتے ہیں سویفٹ پورڈ الارٹ ہو جاتا ہے ہر ادارے ہر بینک کو اور پھر اس پورڈ کی بیس پہ وہ آپس میں سویفٹ میسیجنگ کرتے ہیں سویفٹ میسیج کے طرح کمیونکیٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی کہلیں کہ سیکیورٹی والا اور بہت ہی فول پروف سسٹم بنایا گیا ہے کیونکہ سویفٹ میسیج اتنا پاورفل ہے کہ ہم آگے ناسترو بینک کی بات کریں گے کہ ایک بینک میں جو دوسرے بینک میں اکانٹ پول ہوتا ہے فار پیمنٹ پرپس انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے ظاہر ہے اس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر بینکوں کے دوسرے بینک میں پڑے ہوتے ہیں اور ایک بینک نے اگر کوئی پیمنٹ کروانی ہے جو کہ روٹین میں وہ کرواتے ہیں اپنے امپورٹ کی یا کوئی ریمیٹنسیز کی تو وہ سویفٹ میسیج ایک جاتا ہے اس میسیج کو جب دوسرا بینک ریسیب کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ پوچھے اس سے کیا آپ نے اس کے پیچھے جو ٹرانزیکشن تھا وہ دیکھ لیا یا کر لیا یا کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں اگر غلطی سے بھی ایک میسیج ہو گیا ایک بینک کے سسٹم سے دوسرے بینک کو کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں سے ایک لاکھ ڈالر فلان پارٹی کو پی کر دیں اور اس میں وہ پی کر دیئے تو جو پی کرنے والا بینک ہے اس کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کیونکہ یہ سسٹم اتنا سیکیور اور فول فول بنایا گیا ہے کہ یہ میسیج ایشو کرنے والے بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے میسیج ایشو کرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہائیلی انٹیگریٹڈ اور سیکیور سسٹم ہے جو بینک آپس میں کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں سویفٹ is a vast messaging network used by financial institutions to quickly accurately and securely send and receiving information such as money transfer instructions etc صرف money transfer instruction نہیں ہوتی اس میں اور بہت سارے messages ہوتے ہیں کچھ common messages جن سے importer یا exporter کو بھی واسطہ پڑتا ہے وہ میں نے list of کی ہیں یہاں پہ ایمٹی سیون ہنڈرڈ lc issu کا message ہوتا ہے ایک بینک جب دوسرے بینک کو lc issu کرتا ہے تو وہ سویفٹ کا ترور بھی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک standardized format ہے جس کا code name ہے 700 mt 700 اور پوری دنیا میں وہی format جائے گا اور standardized format ہے اس کے field codes define ہوتے ہیں کہ اس field پہ آگے ہمیشہ یہی چیز لکھی ہوگی مطلب یہ کہ اگر field headings نہ بھی لکھی ہوں صرف code لکھا ہو تو ہر بینک یا بینک میں کام کرنے والا جان لے گا کہ اگر field 20 کے آگے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ reference number ہے جس جس field number کے آگے وہ بات لکھی ہوگی وہ understood ہوگی کہ اس میں یہ information بتائی گی اسی طرح اگر lc میں کچھ amendment کرنی ہے تو ہمیشہ 707 message چلے گا جب ایک بینک دوسرے بینک سے lc receive کرتا ہے تو وہ اس کو swift پہ ہی ایک message واپس کرتا ہے جس میں وہ acknowledge کرتا ہے کہ ہاں جی مجھے آپ کی lc مل گئی ہے اور میں نے فلاں ڈیٹ کو بینیفیشری کو وہ lc پروائیڈ کر دی تو یہ message mp730 پہ آتا ہے جی مہر صاحب کرمائیے آہ سر آپ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فونی آہ بڑا integral system ہے اور اس میں کوئی further second آہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس میں acknowledgement کی کیا نیٹ ہے ہاں جی میں اس میں ایک فکرہ ایک فکرہ میں نے مزید بولا وہ میں نے یہ بولا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ کی lc receive کر لی ہے اور فلاں ڈیٹ کو بینیفیشری کو پروائیڈ کر دی ہے اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ بینیفیشری کو پروائیڈ کرنے کی وہ confirmation ہے جی اسی طرح ڈی ٹو زیلو ٹو ہے جب بینک ٹو بینک پیمنٹ کی جاتی ہے انڈر lc یا collection ایٹسٹرہ تو اس کے لیے ٹو زیلو ٹو میسج چلایا جاتا ہے جو سنگل کسٹمر ٹو کسٹمر پیمنٹ ہے جیسے import کی ایڈوانس پیمنٹ ہے یا export کی ایڈوانس پیمنٹ ہے تو اس کے لیے ایم ٹی وان زیلو ٹری میسج چلایا جاتا ہے اگر ایسے ہم نے اچھ ایس کوڈ میں دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا میسج ہے جو جنرل پرپس ہے جو کسی ٹپیکل فارمیٹ میں نہیں آرہا تو پیر ایک جنرل پرپس فارمیٹ ہے ایم ٹی ٹرپل نائن کوئی سیمپل انکوائری کوئی جنرل قسم کی انکوائری یا کوئی انفرمیشن شیئر کرنا ہے یا کوئی بات کنوے کرنی ہے تو پھر ایم ٹی ٹریپل نائن میسج کیا جاتا ہے جی فرمائیے گا یہ کلیر ہے تو آکے چلیں جی ساتھ پیس ہمارا آخری ٹاپک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمز آف پیمنٹ جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں وہ کون کون سی آہ یوز کی جاتی ہیں ہیں تو یہ آہ نارمل بزنس ٹائپ ہی ہے لیکن کچھ اس میں آہ انفرمیشن یا ایکسپینیشن کی ضرورت ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلی ٹرانزیکشن یا پہلی موڈ آف پیمنٹ ہے ایڈوانس پیمنٹ اس کو alternatively cash in advance بھی کہا جاتا ہے سیمپل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسی ٹرانزیکشن جس میں جو بائر ہے وہ پیمنٹ پہلے دے گا اور سیلر گوڈز بعد میں ڈسپیچ کرے گا وہ ٹرانزیکشن ہے آپ کا ایڈوانس پیمنٹ اگر پاکستان میں ایمپورٹر بیٹھا ہے اور وہ پیمنٹ رمیٹ کر رہا ہے تو اس کو ایمپورٹ ایڈوانس پیمنٹ کہیں گے اور اگر ایکسپورٹر پاکستان میں بیٹھا ہے اور باہر سے پیمنٹ ریسیو کر رہا ہے تو اس کو ایسپورٹ ایڈوانس پیمنٹ دیں گے دوسری صورت آ جاتی ہے جی اس کیس میں جب ایمپورٹر اور ایسپورٹر آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پیمنٹ پہلے نہیں بیجیں گے لیکن ایسپورٹر صاحب یہ کریں گے کہ وہ شپمنٹ کروا دیں گے لیکن ڈاکومنٹس ایمپورٹر کو اس وقت ملیں گے جب وہ پیمنٹ دے گا اب ہم یہ آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے طریقہ کیا پنایا جائے گا اب بھی آپ صرف پیمنٹ موڈ کی انڈرسٹینڈنگ لے لیں کہ ایک ہاتھ سے ڈاکومنٹس لیں گے اور دوسرے ہاتھ سے پیمنٹ رسیب کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس اگینسٹ پیمنٹ یا ڈی پی اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس یہ انٹرچینجیبل ڈرمز ہیں ایک ہاتھ سے ڈاکومنٹ لیے اور دوسرے ہاتھ سے پیمنٹ وصول کی ڈاکومنٹس اگینسٹ پیمنٹ یا کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس کس چیز کے ڈاکومنٹس سر سمجھ نہیں ہیں شپنگ ڈاکومنٹس ایکسپورٹر جو مال بیجے گا نا وہ اس کا ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ ہے جو اونرشپ ڈاکومنٹ ہے بل آف لیڈنگ وہ ایمپورٹر کو ملے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ گوڈز ریلیز کروا ساکے شپنگ لائن سے تو اس کو وہ ڈاکومنٹس اس وقت ملیں گے جب وہ پیمنٹ دے گا اسی طرح لیٹر آف کریڈٹ ایڈ سائٹ ہے لیٹر آف کریڈٹ ہم نے ظاہر آگے تفصیل سے پڑھنا ہے لیکن اس کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ابھی آپ صرف اتنی لیں کہ اگر سائٹ لسی ہے تو اس کے لیے لسی ایس کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اور ایس ایل سی بھی اس کو کہتے ہیں یعنی لیٹر آف کریڈٹ ایڈ سائٹ یا سائٹ لیٹر آف کریڈٹ اب یہ جو چاروں ٹرمز ہیں یہ چاروں ٹرمز ایکیویلنٹ ٹرمز سمجھی جا سکتی ہیں کہ ان چاروں ٹرمز میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایمپورٹر کو اس وقت ملتے ہیں جب وہ پیمنٹ کر دیتا ہے اس کے پیچھے ٹرانزیکشن وائز موڈس اپرینٹی ڈیفرنٹ ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے پھر آجاتے جی ڈی ای ٹرمز ڈی ای ٹرمز ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹس ایمپورٹر کو دے لیے جاتے ہیں لیکن پیمنٹ اسے نہیں لی جاتی اور ایمپورٹر یہ انڈر ٹرمز دے دیتا ہے کہ میں آپ پیمنٹ جو ہمارا ایگریڈ ٹائم ہے جو مجھے ایکسپورٹر میں اللہ کیا ہے ساٹھ دن ہو سکتا ہے ایک سو بیس دن ہو سکتا ہے نوپے دن ہو سکتا ہے پیچھتر دن ہو سکتا ہے تو ایمپورٹر سمپلی ایک انڈر ٹیکنگ دے گا کہ ہاں جی میں اتنے دن بعد پیمنٹ کر دوں گا تو اس کے اگینسٹ اس کو ڈاکومنٹس دے دیے جاتے ہیں یہ ٹرم کہلاتی ہے ڈاکومنٹس اگینسٹ ایکسپٹنس یعنی ایمپورٹر کی ایکسپٹنس کے اگینسٹ ڈاکومنٹس اس کو ڈلیور کر دیے جاتے ہیں اس کے ایکیوینٹ اگر ایلسی ٹرانزیکشن ہوگا تو اس کو لیٹر آف کریڈٹ اگینسٹ یوزنز کہتے ہیں اور شارٹ فارم میں اس کو ڈلسی ایو بولتے ہیں یا اسی ڈلسی کو یوزنز لیٹر آف کریڈر یا ڈلسی بھی کہتے ہیں اور جو یہ چاروں ٹرانزیکشنز ہیں یہ ٹیکنیکلی ایکیوینٹ ٹرانزیکشنز ہیں ڈاکومنٹس دے دیے جائیں گے ایمپورٹر انڈر ٹیکنگ دے دے گا اور جب اس کی انڈر ٹیکنگ کا ٹائم آئے گا تو وہ پیمنٹ کر دے گا پھر آ جاتا ہے جی اوپن اکاؤنٹ ڈی پی اور اوپن اکاؤنٹ ڈی اے اوپن اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے یہ بلکل کیش اگیسٹ ایڈوانس یا ایڈوانس پیمنٹ کے ملٹ کام ہو گیا کہ ایکسپورٹر بوٹس ڈسپیش کر دیتا ہے ایمپورٹر کو ڈاکومنٹس بھی بھیج دیتا ہے اس کو اور کہتا ہے کہ جا آپ مال بھی چھوڑا لو اور آپ پھر مجھے مال بیچ لوگے تو پیسے مجھے دے دینا دیں یا آپ ابھی یہ مال رسیب کر لیں اور آپ مجھے اتنے دن کے اندر آپ پیمنٹ دوا دینا تو یہ ہے اوپن اکاؤنٹ ایڈوانس پیمنٹ میں جو ایکسپورٹر ہے وہ فلی سیکیور ہے کیونکہ اس نے پیمنٹ پہلے رسیب کرنی اوپن اکاؤنٹ میں ایکسپورٹر فلی ایٹ رسک ہے کیونکہ اس نے مال بھیجوا دیا اور اس میں کیونکہ اوپن اکاؤنٹ میں بیچ بھی نوار نہیں ہوتا یہ ہمارے کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اس میں پیمنٹ ٹوٹلی وہ بائر کے رحم و کرم پہ ہے کہ وہ اس پیمنٹ بھیجوا دے تو اس کی مہربانی اگر نہیں بھیجوا آتا تو پھر ایکسپورٹر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اس میں بھی ڈی پی اور ڈی اے ٹرمز ہو سکتی ہیں اور جو ٹرمز ڈیکلیئر کرے گا ایکسپورٹر اسی کے مطابق اس کو پیمنٹ منگوانا ہوگی اچھا ایک ڈام اور انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے یہ آپ کے نورج میں ہونی چاہیے کہ کیا چیز ہے لیکن یہ پاکستان میں پرمیٹڈ نہیں ہے دیکھیں ہم نے اوپن اکاؤنٹ ڈسکس کیا کہ ڈی پی یا ڈی اے اس کی ایک لیمٹ ہے ٹائم کی یہ میں آپ کو جب ایکسپورٹرانزیکشن کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے جس میں میں نے بات کی تھی کہ میتھرڈ اینڈ پیریڈ آف فاریلیزیشن تو پیریڈ فاریلیزیشن یہ بتاتا ہے کہ کس موڈ آف ٹرانزیکشن میں کتنے دن میں ایکسپورٹ کی پیمنٹ آجل چاہیے ہیں انسائنمنٹ ٹریڈ میں یہ انٹرنیشنل ہی چلتی ہے ٹرم اور ٹرانزیکشن ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں پرمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ پاکستان اس کو علاو نہیں کرتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر گوڈز بسپیچ کر دیتا ہے امپورٹر کو اور امپورٹر سے یہ کہتا ہے کہ آپ جب یہ مال سیل کر لیں تو آپ مجھے پیسے دیل دیجئے گا اب اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ایکسپورٹر اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایک مینے والد مجھے پیمنٹ دیں یا دو مینے بعد کہے گا جی میرے پاس تو بھی مال پڑا ہے سیل نہیں ہو سکتا تو مجھ ہی مینے گزار دے آٹھ مینے گزار دے سال گزار دے اس کو کہتے ہیں کنسائنمنٹ ٹریڈ کیونکہ اس میں کوئی ٹائم لیمٹیشن نہیں ہے اس لیے یہ ٹرانزیکشن پاکستان میں پرمیٹڈ نہیں ہے آپ کے نالج میں اس لی ہونا ضروری ہے کہ آپ کا بائر اگر آپ سے کہے گا جی میں کنسائنمنٹ کیسیز پہ آپ سے مال دوں گا تو وہ آپ سکیٹ فاروڈ رفیوز کریں کہ ہم ہم ہمارا کنٹری لوگ نہیں کرتا کنسائنمنٹ ٹریڈ کو ہمیں ٹائم لیمٹیشن میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں اتنے ٹائم میں پیمنٹ رسیب کرنا ہے اچھا یہ جو ہم نے ٹرمز پڑھ نہیں جی سی فرمائی ایو میر صاحب جی جو اوپن اکاؤنٹ آپ نے بتایا ہے اس میں اگر ہم آئی فارم ہی نہیں ہوگا ہمارا کسٹم کے پاس ہم کیسے کلیر کر رہے ہیں اچھا اس میں آئی فارم نہیں ہوتا لیکن جی ڈی فائل ہوتا ہے نا جی ڈی تو ہم ریکارڈ آ جاتا ہے اور ایک چیز آپ کیونکہ جانتے ہیں چیز کو آپ پرانے امپورٹ کرنے والے ہیں پہلے جتنی ٹرانزیکشن کی ٹریکنگ تھی نا جو سٹیٹ بینک یا کرسٹمز والے کر رہے ہوتے تھے وہ آئی فارم یا ای فارم کی بیس پر کر رہے ہوتے تھے اب یہ اس کی بیس پر نہیں ہو رہی اب آئی فارم یا ای فارم کے ایکیویلنٹ جو انسٹومنٹ ہے وہ فنانچل انسٹومنٹ ہے وہ ایشیو ہوتا ہے پی ایس ڈیو میں لیکن اس کی جو امپورٹ یا ایکسپورٹ ٹرانزیکشن کی ٹریکنگ ڈی ڈی سے ہو رہی ہے اب اوکے تو یہ کوئی آہ آہ یہ جو اوپن اکاؤنٹ کی کنڈیشن ہے یہ کوئی limited industry کے لیے یا کوئی بھی اس کو use کر سکتا ہے اپنے کام میں انڈیسٹری سپیسیفک ہے یا کوئی بھی کسی بھی انڈیسٹری میں use ہو سکتی ہے نہیں اس کی limitation نہیں ہے لیکن کچھ limitation جو ہے وہ ہم آگے discuss کریں گے جب اس mode of transaction کو ڈیٹیل سے discuss کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ banks جو ہیں وہ نئے customer کو یہ allow نہیں کرتے یہ mode of transaction کیونکہ یہ بہت risky transaction ہے ایک امپورٹر اگر اوپن اکاؤنٹ پہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم import کی بات کر رہے ہیں اس وقت ہے تو اس کے بعد ایک سال کا ٹائم ہے اس کے لیے import payment remit کرنے کا اگر ایک بالکل نیا customer آکے بینک سے وہ facility لے لیتا ہے اور gd file کرتا جاتا ہے ایک سال دکھو consignments کے لیے کرواتا رہتا ہے دس گیارہ مہینے تک تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ اس کے پاس legal ہی ٹائم ہے اور گیارہ مہینے بعد وہ گوریا بستر گول کر کے کہیں غائب ہو جائے تو کتنا بڑا امبار لگ جائے گا ان legal shipments کا اس لیے نئے customer کو banks یہ mode of transaction allowed نہیں کرتے ہیں مر سعید صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری payment ہے جس میں payment in advance customer کے ساتھ deal کر رہے ہیں wire کے ساتھ deal کر رہے ہیں export کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اس سے ہم ایڈوانس میں payment لیتے ہیں تو یہ جو LC اور mode of payment ہے اس کا کوئی connection ہے آپ کے اس میں یعنی آپ ایکسپورٹ کرنا ہوں مجھے تو LC جو موٹر ہے وہ LC open کرے گا اور یہ ساری procedure ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس کے بغیر LC کے بغیر اگر کوئی دو بائر آپس میں کرنا چاہے اور ان کے آپس میں cash in advance پہ deal ہو گئی ہے تو اس طرح میں کیا ہوگا ہاں جی آگے میں یہی آپ کو بتانے لگا ہم mixed terms of payment لی ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے یہ term دیکھی نا چار یہ ہم نے دیکھی ہے ہندر پرسنٹ اگر advance payment ہے تو advance payment کی term use ہوگی ہندر پرسنٹ transaction اگر ڈی پی پے یا LCS پے ہے تو وہ term use ہو جائے گی ہندر پرسنٹ اگر ڈی اے یا LCU ہے تو وہ term use ہو جائے گی لیکن mixed terms پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے any type of mixed terms is possible as far as it makes an economic sense یعنی صرف شوقیا طور پہ ہم terms کو جمعنا کرتے جائیں کہ ای پی بلاس ڈی بی بلاس ڈی اے بلاس ڈی اے بلاس ڈی او وہ مطلب ایک خلوار بہن جے گا لیکن اگر practically واقعی اس کی ضرورت ہے اور economic sense رکھتا ہے تو کوئی بھی mixed term use کی جا سکتی ہے for international transactions اس میں آپ advanced payment plus ڈی پی پہ transaction کر سکتے ہیں یعنی آپ کوئی بھی portion آپ mute کر دیجئے کہنی اپنا آپ کوئی بھی portion advance receive کر لیں گے اور باقی کا portion آپ ڈی پی پہ defer کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ 50% payment advance بجھیں اور باقی ہم آپ کو جب documents دیں گے یہ ساتھ سے document پکڑائیں گے اور باقی 50% payment آپ سے اس وقت لے لیں گے اسی طرح advance payment plus ڈی اے بھی shipment ہو سکتی ہے آپ نے کچھ percentage advance حصول کر لیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باقی مال حصول کر لیں مجھے انڈر ٹیکنگ دے دینا کہ میں لگے ٹھیک بات پیمنٹ دے دوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے advance payment plus lc site بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ advance payment مجھے آپ دے دیں 50% یا 30% یا 10% whatever amount اور باقی کے لیے بھی آپ مجھے lc شکروا دیں یہ بھی ہو سکتا ہے lc site بھی ہو سکتی ہے advance payment plus lc users بھی ہو سکتی ہے advance payment plus open account بھی ہو سکتا ہے ڈی پی پلس ڈی اے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہ غلطی سے ہو گیا تھا میں نے کہا مجھے شاید facilitate کر رہے ہیں اچھا جی advance plus open account پہ بھی shipment ہو سکتی ہے یعنی آپ کچھ percentage amount advance حصول کر لیں اور باقیوں سے کہیں جی میں documents آپ کو direct پیجوا دوں گا تو آپ مجھے open account پہ payment کر دیں ڈی پی پلس ڈی اے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ document وصول کرتا ہے وقت آپ مجھے کچھ percentage ڈی رہی ہے اور باقی آپ مجھے undertaking دے دیں آپ باقی کی payment اس ٹائم کے بعد دے دیجئے گا کچھ آپ ڈی پی پلس ڈی ایس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ اتنی payment تو document وصول کرتا ہی دیں گے باقی کے لیے آپ مجھے لسی شکروا کے دیں ڈی پی پلس ڈی پی پلس open account تو کوئی بھی term mix use کیا جا سکتا ہے as far as it makes an economic sense تو یہ تھا میرے دوستو آج کا ہمارا discussion اب آپ question کیجئے ہمارے پاس دس منٹ کا ٹائم ہے سر یہ undertaking جو تھی ہے یہ کس صورت مطلب کس چیز کی ہم undertaking کوئی بھی جائے گا مطلب کوئی بوٹر ہوگا بوٹر ہوگا وہ کس چیز کی اندر چکیں دے گا اس کے لیے bill of exchange sign کیا جاتے ہیں bill of exchange اب جب ہم آگے کل سے ہم یہی discuss کریں گے کل سے مراد ہے کہ next جو ہمارا session ہوگا اس میں ہم جو documents international trade میں use ہوتے ہیں ان کو one by one discuss کریں گے تو اس میں ہم bill of exchange کو بھی تفصیل سے discuss کریں گے thank you sir jy welcome جی میرا question ہے advanced plus lc excite کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی allow ہے تو کیا یہ commercial importers کے لیے اور انڈسٹری کے لیے کوئی difference ہے یا دونوں کے لیے allow ہے نہیں یہ دونوں کے لیے same ہے it makes no difference advanced payment جو ہے وہ commercial importer کے لیے allow ہے آپ import کی بات کر رہے ہیں یا export کی import import کی بات کر رہا ہوں commercial importer کے لیے بھی allowed ہے advanced payment اس کا کوئی limit بھی ہے کہ 10 percent 20 percent 30 percent ہم advanced payment کر سکتے ہیں یا 100 percent وہ یا کوئی بھی percentage یہ depend کرتا ہے importer کے اوپر کے کیتنی advanced payment وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی recently اس پہ amendment آئی ہے پہلے یہ 25,000 تک restricted تھا advanced payment import کے لیے لیکن ابھی چند ماہ پہلے ہی state bank of Pakistan نے اس کو اوپن کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی value کی 100 percent advanced payment بھی جو آ سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ categories fix ہیں کچھ items fix ہیں کچھ uses fix ہیں تو وہ ہم جب import advanced payment کو discuss کریں گے تو انشاءاللہ وہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں منور صاحب فرمائیے thank you sir sir confirm یہ کرنا تھا مثال کی طورب یہ lecture آگے چلتے جب جائیں گے ہم کچھ بھی چیزیں سیٹھتے جائیں گے کیا کوئی stage ایسا ہے جس میں ہم بائے اگزامپلز کسی پی ایس ڈیو یا جو بھی ویب سیٹ سے جہاں جاتے پہ process ہو رہا ہوگا اس کے screen shots کس طرح سے ہم اس کو انٹر کر رہے ہوں گے ساری چیزوں کا بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا ہاں جی جیسے میں نے آپ کو ابھی پاکسان custom tarif دکھایا بھی اور میں گروپ میں شیئر کروں گا اسی طرح جو relevant documents ہیں وہ ہم سارے formats screen پہ بھی دیکھیں گے اور وہ آپ سے میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا ٹھیک ہے سب thank you السلام علیکم والیکم السلام سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو باقی جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کی undertaking کی یا ان کے وہ ذمہ داری کون دیتا ہے like وہ باقی پیمنٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کون بیئر کرتا ہے مظلو کس بھی آپ پہ جو ہے وہ undertaking دیتے ہم اچھا آپ سے سب سے اگزارش ہے کہ جب question کریں تو تھوڑا سا scenario بتایا کریں کہ آپ ایزا importer بات کر رہے ہیں یا exporter بات کر رہے ہیں ایزا ایمپورٹر بات کر رہا ہوں کہ like میں ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے 30% پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں کر دی ہے اب باقی کی 70% پیمنٹ کی میں undertaking جو دیتا ہوں تو ایکسپورٹر کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ 70% جو پیمنٹ ہے وہ مطلب اس کو ٹائم پہ ملے گی وہ گارنٹی ہے بھی اور نہیں بھی وہ ایچ موڈ آف transaction میں scenario بدل جائے گا اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ پلس ڈی پی پہ بات کریں گے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ایڈوانس پلس LC site پہ بات کریں گے تو اس میں importer کے بنک کی گارنٹی آ جاتی ہے تو ہر transaction پہ وہ difference آجے گا اس کا جب ہم یہ mode of transaction discuss کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری آپ کو one by one fidelity ہو جائے گی اور صاحب اگر 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 جو importer ہے وہ تو ایڈوانس پیمنٹ میں مال لے لے جائے لیکن اگر مال جو ہے وہ پرانہ نکلے مطلب کمزور ہو تو پھر اس پر کیا ہوگا اس پر کیا ہوگا مال پرانہ نکلے بطلب کمزور نکل آئے نا بطلب اگر آپ اوہ quality انہوں نے مصابدی ضرور کے دیئے ہیں کہ طبیل آپ کو ھانڈر پرشنٹ والی ہم quality دے رہے ہیں اور وہ نکل이 ایٹی پرشنٹ والی تو پھر کیا ہوگا اچھا یہ میں نے کل بھی آپ کو اگر آپ کل موجود تھے تو یہ discuss کیا تھا کہ جو commercial transaction جو goods ہیں وہ آپ کا اور آپ کے بائر یا seller کا معاملہ ہے banks جو ہے وہ document پر deal کرتے ہیں کیونکہ بینک سیلر یا بائر نہیں ہے بینک صرف اترہ دیلر آف سٹیٹ بینک ہیں تو ڈیل ان فارن ایکشین اور فیسیلیٹیٹ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ٹرانزیکشن اس میں جو مال میں کمی بیشی نکلتی ہے وہ بائر اور سیلر کا آپس کا معاملہ ہے آپ اس سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس کو ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمپورٹ کی اس میں سے سب سٹینڈرڈ مال نکل آیا اور عموماً جو ریگولر کام کرنے والے ہیں یا جو سپلائر باہر بیٹھے ہیں بڑی کمپنیز وہ کلیم دیتی ہیں اپنے بائرز کو اس کا طریقہ کار عموماً وہ یہ ڈاپٹ کرتے ہیں کہ جو نیکس شپمنٹ ہوتی ہے جو نیکس ٹرانزیکشن ہوتا ہے ان کا اس میں ان کو وہ ریٹ میں کمی کر کے اتنی بیلن کا وہ فائدہ دے دیتے ہیں ان کو سر اس کا کاریہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے مال بائی کیا ہے تو شپمنٹ سے پہلے ہم کسی ٹیم وغیرہ کو کیو سی ٹیم کو ہائر کرتے ہیں اور انہیں شپمنٹ چیک کرنے کے لئے پہج دیتے ہیں کہ وہ سارے جو نا ڈیفرنٹ این کے باکسز جو ہیں اس میں سے ایک ایک پیس اٹھا کے کوئی مطلب تین چار باکسز میں سے یا دس باکسز میں سے کھول کے تو ان کو چیک کر لیتے ہیں اور ان کی جو نا کپلیٹ ڈیٹیلڈ رپورٹ پنا کے جس نے انہیں ہائر کیا تھا اس کو دے دیتے ہیں کہ ہماری گرنٹیہ کے سمان آپ کا مال ٹھیک ہے اور آپ نے بھی کیٹیگری نہیں پرچیس کیا ملکل اس کو کہتے ہیں پری شپمنٹ انسپیکشن شپمنٹ سے پہلے انسپیکشن کروانے کی شرط ہوتی ہے وہ جب آپ اپنے سیلر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کئی لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہمارے امپورٹر حضرات ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں اور اپنے سامنے جارنے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اور آپ کے سیلر کی انڈسٹینڈنگ پہ آپ کسی تھرڈ پارٹی ایجنسی کو بھی اس کر سکتے ہیں کہ بھی آپ شپمنٹ سے پہلے انسپیکشن کر کے اپنا ساتھ لگائیں اس کے وہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ یہ بھی انڈسٹینڈنگ کر سکتے ہیں اپنے سیلر سے کہ جب آپ نے شپمنٹ پر آنا ہو تو میں بتائیں ریڈی ہو جی شپمنٹ ہم ادھر آ جائیں گے اور ہم اپنے سامنے لوڈنگ کروا لیں گے یہ سب کچھ پسیبل ہے اور سب دوسرا کوئی ایسا تریقہ کام نہیں ہے کہ ہمیں اگزیکٹ جو ہے وہ ہمارا لینڈنگ کوسٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکیں گوٹسپیش تھوڑا ساتھ ہم ہل سے ساتھ چلیں یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی ابھی آپ کوشش کریں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں انڈسٹینڈنگ دولپ کریں تو وہ باقی باتیں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے میں ایک پلین کے ساتھ چاہ رہا ہوں منٹ نے ایک دیزائن کیا ہے کہ کیسے بہتر انڈسٹینڈنگ دولپ ہوگی تو اس طریقے سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تھوڑا ساتھ ہم مل سے پیز ہمارے پاس لاسٹ دو منٹ ہیں ویسٹین ایر کر لیجئے جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ پیمنٹ کا کیا سیجر ہے کہ کچھ ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے اس نے ہمیں کچھ ایڈوانس پیمنٹ دے دیا ہے اور ہم نے اسے ڈاکومنٹ بھی دے دیا ہے تو پھر اس میں کوئی ریکووری کا چانس نہیں ہوتا ہے ان کے اگر اگر اگلا بندہ بہیمان ہو جائے ایڈوانس پیمنٹ آپ نے بھیجی ایمپورٹ کی ریکووری کے چانس یہی ہیں کہ آپ پیمنٹ بھیجنے سے پہلے پوری تحقیق کر لیں یعنی ہمارے بھیجنے والے بھی ہم خود ہی ہیں ہے وہاں سے اور ادھر سے ریسید بھی ہم نے خود کرنا ہے تو اس سنیریو میں آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کون سا پیمنٹ میتھرڈ ان سب میں سے افیکٹیو ہے اس صورت میں آپ کے لیے سب سے بہتر تو ایڈوانس پیمنٹ ہے کیونکہ اس میں کافی پھر جب پیمنٹ ان ایڈوانس آ جاتی ہے تو کافی قسم کی بندشوں سے ازاد ہو جاتا ہے اور ڈاکومنٹس کو شپمنٹ کروا کے ڈریکٹ اپنے بائر کو بھیجوا سکتا ہے جس میں پھر ڈاکومنٹس بھی ٹائم سے مل جاتے ہیں اور انہوں کو بھی گوڈز دیس کو آنے میں کم سے کم دکت آتی ہے ہلو سلام علیکم مالک بسلام سر دعوت بات کرو میں نے ابھی ہی دعائن کیا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے میں تقریباً چھ مہینے ہو گئے ہیں ایکسپورٹ کا کام کرے ہیں but it will be my first container to Canada لیکن میرا ایک پارٹنر جو ہے وہ ایمپورٹ بھی ہم ایکسپورٹ بھی خودی کر رہے ہیں اور ایمپورٹ بھی خودی کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے فارم کی ہے کمپنی لیکن ہم نے ابھی تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے نا کام ہو چکا ہے ماربل فرنیچر کام کر رہا ہوں ہے ابھی مطبع کلائنٹس ہے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں دو تین چیز ہیں جو ابھی تھوڑا سا پریشان کر رہی ہیں اس کے حوالے سے مجھے پوچھنی تھی بات کہ وہ اس طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ابھی انٹریسٹڈ نہیں ہے ہاف پیمنٹ وہ لوگ کر چکے ہیں تقریباً اور لگ رہا ہے ایسا کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں سیکنڈلی کنٹینر بھی اپنا ہی ہے پورے کا پورا کنٹینر ہمارا ہی ہے سارا زمان بھی ہوگا تو اس میں کافی چیزیں جو ہے نا ہم انہیں کریڈٹ پہ بھی تے رہے ہیں اور ہماری اپنی ساتھی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم وہاں جا کر دوسرے کلائنٹس کو دیں گے تو بسیکلی ایک ہی کلائنٹ ہے بڑا باقی چیزیں ہماری اپنے تو اس میں مجھے یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پر کوشنج یا اگر آپ اس پہ اپنی انسائٹ دے دیں تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی پارٹی اپنی ہی ہے تو پھر تو آپ کے درمیان کوئی ریفت یا مسانڈرسٹینڈنگ ہونی نہیں چاہیے کیا چیز آپ کو دکھت کیا رہی ہے یا پریشانی کیا ہے دکھت ایک جو مین آرہی ہے نا جو کہ ہمیں لگ رہا کہ پارٹی کافی مشکل ہے اور دوسری چیز کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں ملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسٹمر ہے ان کے ساتھ ایک اچھا دنر شنر کر رہا ہے بہت ساری چیز ہیں بہت بڑی اماؤنٹ ہے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہ ہم جو ابھی مال مین لی رہے ہمیں اپنے پیسے واپس بھی رہا تو ملہ میں تھوڑا سا اگر ایسی بات کرتے ہیں بزنس ڈیل ہے جیسے آپ پرپرٹی پر چیز کرتے ہیں تو ایڈوانس پیمنٹ آپ جاتی آپ ان سے کہیں گے ہم نے اس کو کہاں ڈسپوز کریں گے تو آپ لکھی ہیں آپ کے پاس پیمنٹ ان کی موجود ہے آپ ان کو واپس بجوانے کے پابند نہیں آپ ان سے کہیں گے آپ مال لیں ہم سے ہم نے مال کدھر اس مندر میں پھینکنا ہے یا اگر آپ ان کے ساتھ مینہ روی یا بہتر حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کہیں ہم کمز کم اس میں سے کوش اپنی ریکوور کریں گے اور باقی پھر آپ بجیں گے سری امید تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا دوسری چیز جو ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ کلائن بہت جو ہے نا فنکی ہے آہ فنش ان کو لے کر کیونکہ میں مارپل کا فنش وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا رہا رہا لگزاری آیٹا میں بہت تو اس میں بات پہ کیڑے نکالتے ہیں میں مینیفیکس ٹرگرہ ساری یہاں کر رہا ہوں ایک تو ہماری نا ٹائم کنسٹینٹ ہے آج ٹائم سے اوپر نہیں جا سکتے تھے آپ گروپ میں اپنا وائس نوٹ ڈال دی گا مجھے اپنے پرابلم بتائیے گا کس موڈ آپ کام کر رہے ہیں بینک رسیب کی ہے اور اصل میں دکت کیا ہے تو میں آپ کا مسئلہ آپ اچھے طریقے سے ڈائیڈ کر ہوں گا ٹھیک ٹھیک ہے سر تین کی سر گزاری سر یہ یہ ابھی میں گروپ میں شیئر کر دی شیئر میرا رہ گیا ہے جب بائیر اور سیلر آپ ایکسپورٹر آپ خود ہوں گے اور اس میں آپ نے ذکر کیا اگر ایڈوانس پییمنٹ کا موڈ استعمال کیا جائے تو جو کل ہم بات کر رہے تھے منی لانڈرنگ وہ پھر اپلائی نہیں ہوتی وہ اسے کل اگر کل ایکسپلین کر چکا ہوں اب اگر ٹائم شارٹ تھا تو ان کو میں صرف نکتے کی بات بتائی آگے ہم جب مونٹ آف ٹرانزیکشن ساری پڑھیں گے یا ٹی بی ایمل کو ڈسکس کریں گے تو اس کا بھی سلوشن پوچھنا تھا یہ کنسائمنٹ ٹریٹ ایک تو ہم باکستان سے جب ایکسپورٹ کرتے تو آلاوڈ نہیں اگر ہم امپورٹ کر رہے تو اس کیس میں یہ آلاوڈ ہے اس صورت میں بھی ایک سال کا ٹائم ہے نا یہ اوپن اکاؤنٹ کی ایکسٹینڈڈ فارم ہے ایک سال سے زیادہ اگر آپ پیمنٹ رمیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا وہ ٹرانزیکشن ٹائم بارڈ ہو جائے گا اور بینک کے اور سٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں آپ دیفارٹ آپ کا اس ہون شکریہ جیئے اچھا سر اور سر یہ ایک اگر آپ جب امپورٹ کرتے ہیں ایک پروڈک ہے اس کی ویلیویشن ہوتی ہے کسٹم کی طرف سے 0.5 ہے یا 1.20 ہے کچھ پروڈک کی ادھر ویلیویشن نہیں ہوتی وہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ اس ٹائم پہ جب آپ کریں گے تو اس ٹائم ہم اس کی ویلیویشن ہوں تو اس کے اس کے سی اور اس اس ٹائم اس کی حساب سے وہ پھر ویلیویشن کریں گے سر تو اس کو کس طرح کرتے پر نہیں ایسی طرح ہوتا نا جو آپ کی اگر تو کسی آئیٹم کی پرائیس فکس ہے تو جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر 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 کسی کی آئیٹی ہوگا پورٹ پہ تو اس موقت اپریزر پورٹ جو ویلیو اس کی اس کرے گا اس کے مطابق پھر آپ پھر کرنا ہوگی تو سر یہ تو اس سے پہلے پتہ نہیں شل سکتی کی پرسن اون اکاؤن اف کنورزن کاسٹ ایڈ ایکچول فرائٹ سر اس کا مطلب کیا ہے سر آپ نے جو بتایا اس کا مطلب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جب لندن میٹل ایکس چینج ہے اس کے کسی پوٹیشن کی پرسنٹیج کے طور پر بات ہو رہی ہے اس ریس پہ ویلویشن کی جائے گی جیسے کرتے ہیں یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں میں آپ تو ایکسیمپل دے دیتا ہوں کاؤپر انگر سو ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کی جو کسٹم ویلویشن ڈولنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایل ایم ای کی تین ماہ کی ایوریج پرائیس ہے وہ اس کی منیمم ایکسپورٹ پرائیس سر ٹھیک سر شکریہ جی آپ کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں نیکس سیٹر ڈی آپ سے ملاقات ہو اللہ حافظ اللہ حافظ سر